موسیقی 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 کہ آخر اس کی حقیقت کیا ہے کیونکہ بہت سی باتیں ہم سن رہے ہیں کہ جویش یہ سب کچھ کرنے کو ریڈی ہیں اور اس کے پیچھے جو ان کا بنیادی مقصد ہے وہ حیکل کی تمیور کا ہے تو آج ہمیں ساتھ پاسٹر آفتاب شمیم صاحب perché م 힘든 جی پاسلی صاحب میں آپ کو پھر سے ولکم کرتا ہوں اور میں بہت شکرگزار ہوں آپ کی قیمتی وقت کا جو آپ ہمیں اور ہمارے ناظرین کو دیتے ہیں میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنی دیر انتظار اور میرے ناظرین میں ناظرین کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اچھا ریسوانس دیا ہے تو آج ہم آپ کو سرخ بچیا کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں جس دن کے پچھلے دنوں میں سوشل میڈیا پہ خبریں آتی رہی ہیں کہ امریکہ سے کچھ سرخ بچیا آئی ہے اور سوشل میڈیا پہ ایک تحلقہ مچ گیا ہے اہل اسلام نے بھی اس کے اوپر کافی وی لاغ بنائے ہیں اور ہمارے جو سکولرز ہیں انہوں نے بھی اس پہ کافی وی لاغ بنائے ہیں تو اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا آج سیکھیں گے ہم سارے لرنر ہیں سیکھنے والے ہیں کہ کس طرح سے یہ سرخ بچیا جو ہے نا امپورٹنٹ ہے تھرڈ ٹیمپل بنانے کے لئے تیسری جو حیکل ہے اس کو تعمیر کرنے کے لئے کیوں اہم ہے ٹھیک ہے اس کے بارے میں آج تھوڑا سا ہم سیکھیں گے میں آپ سے پہلا سوال جو میرا ہے وہ یہ ہے اس بچیا کے حوالے سے تو بھری پڑی ہے مواد جو کہتے ہیں کہ لاعتدار ویڈیوز ہیں سکولرز کی جیسے آپ نے ابھی بتایا ہے تو اس کا کیا کوئی خاص پہلو ہے حیکل کی تعمیر کے حوالے سے وہ اس پہ تھوڑی سی روشن ڈالی ہے کیونکہ اگر ہم دیکھتے ہیں سلیمان نبی کو جب انہوں نے حیکل کی تعمیر کی تو وہاں پر تو ایسی کوئی سورخ رنگ کی بچیا کی قربانی کا ذکر ہمیں نہیں ملتا تو اس کو ہم کہاں سے شروع کریں کہ یہ رسم کہاں سے پڑی اور کس نے گائیڈ کیا کہ آپ یہ سب کریں یہ پلیز ہمیں بتائیے سب سے پہلے پاسٹر بابر میں آپ کو قربانی کے بارے میں بتاتا ہوں کہ لفظ قربانی کا مطلب ہے تو شریعت میں آرڈی پانچ قسم کی قربانیوں کا ذکر ہے سن آفرنگ گلٹ آفرنگ فوڈ آفرنگ جہاں اس کو ہم گرین آفرنگ کہہ سکتے ہیں اور یہ پانچ قسم کی قربانیاں ہمیں اس میں ذکر کیا گیا ہے اور ہر قربانی جو ہے نا یسو مسیح کو رپزین کرتی ہے ایسی ہے جس میں جیسے آپ نے بتایا سن آفرنگ یسو مسیح ہمارے لئے کیا بان گیا گناہ بن گیا پھر خطا یعنی جو گناہ کا اثر ہے نا ہماری زندگی کے اندر خدا نے اس کو بھی کیا کر دیا ختم کر دیا اور پھر گرین آفرنگ یسو مسیح کیا ہے زندگی کی روٹی ہے زندگی کی روٹی ہے اور پھر پیس آفرنگ اور اس نے ہماری باپ کے ساتھ صلاح کرا دیا جو پانچوں قربانیاں شریعت میں دی گئی ہیں وہ بھی جیزس کرائیس کو رپیزنٹ کرتی ہیں ایسی ہے ان قربانیوں کی بیان کرنے کے بعد ہمیں یہاں پہ سرخ بچیا کا ذکر ملتا ہے کس کا ذکر ملتا ہے سرخ بچیا کا اور پھر ساری اس میں تو جو گنتی کے نوے انیسوے باپ میں ذکر ہے اس میں تو پوری جماعت کا ذکر ہے اور وہ خطا کی قربانی ہے وہاں پر جو ذکر ہے اس میں تو اس سے پہلے خیمہ اشتماع آلیڈی بن چکا تھا یہ نہیں تھا کہ خیمہ اشتماع بننے سے پہلے انہوں نے کوئی اس طرح کا کوئی رسم ادا کی ہو لیکن یہ تو ہمیں بعد میں ملتا ہے کچھ اس کا ذکر یہ میں یہی تو آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جو آرڈی جو فائیو قسم کی قربانیاں حیکل میں ہوتی تھی اس کا بعد میں ہمیں ذکر ملتا ہے کہ کس طرح سے ہمیں جو سرخ بچیا ہے اس کا ہر حصہ سرخ ہونا چاہیے ایک تو یہ ہے ہاں جی اس کے جو کھور ہیں اس کا کھال جو ہے ہر چیز کیا ہونے چاہیے سرخ ہونے چاہیے بال کی اور اس کی راک سے حیکل کو چھڑک کر کیا کیا جاتا تھا پاک کیا جاتا تھا تو اس وقت تو خیمہ اجتماع تھا بلکل نہیں جو بزرگ موسیٰ کو خدا نے ایک خیمہ دکھایا تھا اسمانی خیمہ اس کے مطابق اس نے بزرگیل کو استعمال کیا تاکہ ایک خیمہ جو ہے نا زمین پر کھڑا کیا جاتا تھا اس کے بعد ہمیں ہمارے پاس بادشاہوں کا زمانہ آ جاتا ہے سول کے بعد دعوت بادشاہ جاتا ہے دعوت بادشاہ نے خدا سے ریکویسٹ کی کہ میں تو اتنی دیر سے خیمہ میں رہ رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ تیرے لئے گارت حمیر کیا جائے ہیں اس نے خدا کی خدا نے اس کی ریکویسٹ کو قبول کیا اس نے کہا تو نہیں تعمیر کر سکتا تیرا بیٹا جو تیری صلب سے پیدا ہوگا اس کو تعمیر کرے گا تو اس کے بعد اس کا بیٹا بادشاہت پہ آ جاتا ہے سلمان بادشاہ تو وہ پھر اس حیکل کو کیا کرتا ہے تعمیر کرتا ہے اور یہ اس پہاڑی پر تعمیر ہوئی ہے جہاں پہ ابراہام نے اپنے بیٹے ازہا کی قربانی کی تھی موریہ کے پہاڑ موریہ کے پہاڑ جب اس نے مسافت تیہ کی کوئی تین دین کی مسافت پر لے کے جاتا ہے تو یہ وہی پہاڑ ہے جہاں پہ حیکل جہاں پہ حیکل تعمیر ہے تو اسی جگہ پہ اب جو تھرڈ ٹیمپل ہے وہ تعمیر ہوئی پہلی پہلی حیکل جو تعمیر ہوئی تھی وہ سلمان بادشاہ نے تعمیر کی اور سلمان بادشاہ کے چونکہ وہ خدا کے ساتھ ٹھیک نہیں رہا اس سلمان بادشاہ اور دعوت بادشاہ نے کیوں نہیں تھی کی تعمیر کیونکہ خدا نے اسے منع کیا تھا کہ تو نہیں تعمیر کر سکتا دل کے قریب تھا دل کے قریب تھا لیکن اس نے سارا سامان جو حیکل کی تعمیر کے لیے تھا پتھر بغیرہ لکڑی اکٹھی کار لی تھی اچھا اچھا تیاری ساری دعوت نبی نے کی دعوت نبی نے کی تھی اس کے بعد جو ہے جب سلمان بادشاہ اس کی ایک ہزار بیویاں تھی جس میں سے غیر قوم کی بیویاں جو تھی اس کو جب وہ بزرگی کے دور میں چلا گیا تو کیا ہوا وہ غیر مبودوں کے پیچھ سے چلا گیا استیارات کی پرستش کرنے لگا بال کی پرستش کرنے لگا اور اس کا دل خدا سے دور ہو گیا اور خدا نے خدا سے نراز ہو گیا لیکن اپنے بندہ دعوت کی خاطر اس نے کہا تیری سلطنت کے دوران میں تیری سلطنت کو ڈسٹرپ نہیں کروں گا اس کے بعد جو ہے نا یہ سلطنت جو ہے نا وہ تقسیم ہو جائے گی اس کے بعد سلطنت دو ایسوں میں تقسیم ہو گئی ایک یہودہ کا قبیلہ کہلائی اور ایک اسرائیل کا قبیلہ یہودہ کا قبیلہ جو ہے نا وہ اس میں دو قبیلے شامل تھے یہودہ کی سلطنت میں دو تھے تو وہ بابل کی اسیری میں چلے گئے خدا ان سے اتنا نراض ہو گیا جتنے بھی بادشاہ سلیمان کے بعد جتنے بھی بادشاہ اونچے مقام نہیں ڈا سکے آپ کہیں گے بھائی سب اونچے مقام کیا ہیں یہ استعارات کے لیے اور بال کے پجاریوں کے لیے پہاڑوں کی اونچی جگہ پر ان کی رہنمائی میں مل پروسٹیٹیوشن ہوتی تھی فیمل پروسٹیٹیوشن ہوتی تھی عورتیں زناکار وہاں پہ رکھتے تھے اور مرد زناکار وہاں پہ رکھتے تھے وہ ان کی ورشپ کا ایک خاص حصہ تھا خدا اس سے نراض تھا اونچے مقام اونچے مقام کے والے سے جو بائبل میں ہم دیکھتے ہیں پرانے آہد نامہ میں اس مہاں پر بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ اونچے مقام مقاموں پر جا کر اسرائیلی عبادت کرتے ہیں اور ان کا خدا پہاڑوں کا خدا ہے کیونکہ یہ پہاڑوں پر جا کر یہ بھی پرستش کیا کرتے ہیں انچی جگہوں پر جا کر تو اسی سے ریلیٹ کر کے استرات اور یہ بال وغیرہ کے مقام بھی بنائے گئے کہ جس طرح سے یہ انچے مقاموں پر جا کر پرستش کرتے ہیں اسرائیلی تو ہم بھی ان کے مقام انچے بنائیں نہیں یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے کیونکہ یہ بہت بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے کہ مدللہی میں کس نبکا رہا خدا جب بنیسل کو ملک مصر کی غلامی اس نکال کر ملک مہدہ میں لیا تو اس نے کہا تھا جو گردگرد آپ کی قومیں ان کے سے کام کرنے نہ لگ جانا یہ جب ملک مہدہ میں گئے ہیں تو یہ ان قوموں جیسے کام انہوں نے کرنا شروع کر گئے ہیں تو ان قوموں کی رہنمائی میں جس طرح وہ انچے مقاموں بن جاتے تھے استعرات کی پرسش کرتے تھے اور بال کی پرسش کرتے تھے آگ میں چلواتے تھے جنہوں کے یار تھے اور اور ان کے درمیان جادوگری بہت زیادہ تھی وہی تریڈیشن جو ہے نا روایات انہوں نے اپنا لی جس کی وجہ سے خدا نے ان کو پہلے منع کیا تھا کہ اگر تم نے ان قوموں جیسے کام کیے جس طرح میں نے ان کو نکال دیا وہاں سے تمہاری خاطر تمہیں بھی وہاں سے نکال دوں اور خدا نے ایسا ہی کیا خدا نے ایسا ہی کیا اور یہودہ کا قبیلہ جو ہے وہ ستر برس کے بعد دانیون ان کے لئے جب ستر برس پورے ہو گئے تو اس نے برس گرنا شروع کر دی ہے اس نے کہا ٹائم پورا ہو گیا لیکن پھر بھی فارس تا موکل دی دعا نو رکنڈیا سی پھر سوڑا موکل گیا انہیں فارس تا موکل پیچھے کی تا دانیل دی دعا تے پہنچی تو بنی اسل قوم لی خدا نے بادشاہ نو مکر کی تا بادشاہ نو انہوں نے اعلان کی تا کہ بنی اسل قوم اپنے اپنے علاقے جان دو انہیں کہا کوئی ایسا خدا جس کا ذکر ہمیں عزرہ کی کتاب عزرہ کی کتاب میں عزرہ نہمیہ اور اس کے ساتھ زربابل تو جب یہ تمیر ہوئی مجھے ہم جو بائبل میں دیکھتے ہیں پیسہ ہم پڑھتے ہیں وہاں پر بھی ذکر نہیں سرخ بچیا کا اس تمیر پر بھی ذکر نہیں اس کا ذکر یہ کیوں ریلیٹ کیا جا رہا ہے بھرا پڑا ہے سوشل میڈیا کہ جی اب ٹی سی حیکل کی تعمیر ہونے والی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے امریکہ سے آ رہی ہیں سرخ بچیا تو پتہ نہیں کہاں کہاں سے ان کی نسل کو درامت کیا جا رہا ہے تاکہ وہ سٹارٹ ہو حیکل بننی تو یہ بڑا ہی شور تھا تو میرے ضروری سمجھا کہ ہم جو اوریجنل اور جو صحیح بات ہے وہ اپنے ناظرین تک پنچائیں کیا اس کی کوئی وجہ ہے آیا کہ کوئی جماعت کی خطا کی قربانی کے لیے تو نہیں یہی ہے یہ سن جو آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے اس میں سب سے پہلے تو ہم اس کا ذکر جو ہمیں ملتا ہے مشنہ جو یہودیوں کی کتاب ہے ایک مشنہ ہے اور ایک تالمود ہے ایک تالمود ہے لیکن ہم مشنہ کا حوالہ دیتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ اورل ٹریڈیشن ہے جو وہ چلتی آ رہی ہے اس کے مطابق ہمیں وہ ٹیچ یہ کرتی ہے کہ نائن ہیفرز اب تک جو ہے نا وہ سیکریفائس ہو چکے ہیں کہاں سے خیمہ اعتماع سے لے کر دوسری حیکل تک جب خیمہ اعتماع سلیمان کی حیکل میں بدلا سلیمان کی حیکل کے بعد زرباول کی حیکل تعمیر ہوئی ٹھیک ہے زرباول کی حیکل کے بعد ہمیں اس میں رینویشن کی ہے حیرودیس پاشا ٹھیک ہے لیکن یہودی قوم ہم اس کو دوسری ٹیمپل ہی مانتے ہیں ہاں کیونکہ رینویشن ہوئی ہے رینویشن ہوئی ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ دوسری ٹیمپل جو نا ستر اے ڈی میں تباہ کر دیگی یہ سمسی نے خود کہا تھا کہ یہاں پر پتھر 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 باقی نہ رہے گا باقی نہ رہے گا یہ جیزس کرائیس کی پیشن کو پتھروں کو ڈونڈ رہے ہیں تلاش کر رہے ہیں وہاں سے اب چیزیں دیکھ رہے ہیں اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ حیکل کے لیے اہد کا صندوق بھی بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے کیونکہ اہد کے صندوق کے اوپر کفارہ گاہ ہے کفارہ گاہ کے اوپر دو کروبی بنے ہوئے ہیں تو جب خون کو چھڑکا جاتا ہے جا کے ساتھ بار قربانی کا خون تو وہ کفارہ گاہ میں چھڑکا جاتا ہے لیکن یہ سرک بچیا کا خون جو اہا کفار جو خیمہ اتماع کے باہر چھڑکا جاتا ہے اچھا اچھا اس کی پاکیزگی کے لیے یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ جو نئی حیکل بنے گی تو پہلے تو یہ اس جگہ کو پاک کریں گے چھڑک کر کیونکہ اس میں رومیوں کا قبضہ رہا ہے اس میں عثمانیوں کا قبضہ رہا ہے یونانیوں کا قبضہ رہا ہے تو سب سے پہلے وہ اس جگہ کو کیا کریں گے صاف کریں گے اور پھر وہ اس جگہ پہ حیکل کو کیا کریں گے تعمیر کریں گے یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ یہاں پہ بھی اگر ہم دیکھتے ہیں اگر ہم اپنا ٹیکس دیکھنے جی جی پلیز قرآن مقدس میں اگر ہم تلاوت کریں گنتی کی کتاب اس کا انیس وان باب گنتی کی کتاب اس کا انیس وان باب اس کی پہلی دا سا یاد ہاں اور خداوں نے موسیٰ اور حروم سے کہا کہ شرعہ کے جس آئین کا حکم خداوں نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ تُو بنی اصل سے کہہ کہ وہ تیرے پاس ایک بے داغ ایک بے عیب سرخ رنگ کی بچے لائیں جس پر کبھی جوا نہ رکھا گیا ہو اور تم اسے لے کر علی ذرکہین کو دینا کہ وہ اسے لشکر کا کہ باہر لے جائے اور کوئی اسے اس کے سامنے زبا کرے اور علی ذرکہین اپنے انگلی سے اس کا کچھ خون لے کر اسے خیمہ اجتماع کی طرف سات بار چھڑکے اندر جا کر نہیں آگے کی طرف سات بار چھڑکے جو دوسری قربانیاں ہیں اس کا خون جو ہے اندر جاتا ہے وہ کفارہ گاہ پہ چھڑکا جاتا ہے ہاں ہاں جی کس پہ چھڑکا جاتا تھا کفارہ گاہ پہ کفارہ گاہ پہ ہوتا ہے عید کے صندوق کے اور وہ جو پاک ترین مقام پاک ترین مقام پاک ترین مقام لیکن یہ جو خون ہے یہ باہر چھڑکا جاتا ہے ہاں تاکہ پوری پورا ایریا جو ہے نا وہ کیا ہو جائے پاک ہو جائے کیا ہو جائے پورا ایریا پاک ہو جائے اس لیے اس لیے بھی یہ فرق ہے اندر کا اس آدھو پاک ہو گئے جو اندر جا کے خون چھڑکا جائے گا لیکن باہر کے اسے کے لیے سرخ بچیا کا خون جو ہے اس کو چھڑکا جاتا تھا اچھا اچھا اس بات کی انڈرسینڈنگ آپ کو لگئی اور پھر کوئی اس کی آنکھوں کے سامنے اس گائے کو جلا دے یعنی اس کا چمڑا گوشت اور خون اور گوبر ہنساہب کو جلائے یعنی پھر اس کو کیا کرنا ہے جلا دینا ہے سارا ہی جلا دینا ہے پہلے خون کو لینا ہے سات بار چھڑکنا ہے خیمہ کے باہر کیا خیمہ کے باہر سات بار چھڑکنا ہے اور پھر کیا کرنا ہے اس کو جلا دینا ہے اس کی ہر چیز کو ایون کے گوبر بھی گوبر بھی لکھیں اور پھر کہن دیودار کی لکڑی اور زوفا اور سرخ کپڑا لے کر اس اس آگ میں جس میں گائے جلتیوں ڈال دیں ٹھیک ہے کس کو بھی لکڑی کو زوفا کو جس سے وہ چھڑکاو ہوں کیا گیا ہے خون کا چھڑکاو کیا گیا ہے یہ کیا دیودار کی لکڑی لکڑی ہے دیار جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں نہیں تو یہ کیا تھی لکڑی کے اوپر زوفا لگا کے تو جس طرح براشیں مارا ہوتے ہیں کہتے ہیں دیودار کی لکڑی اور زوفا اور سرخ کپڑا تین چیزیں ہیں اس کے اوپر زوفے کے اوپر لگاتے ہیں اور اس سے ایسے چھڑکاؤ کرتے ہیں اوکی اوکی وہ جو لکڑی ہے ٹھیک ہے زوفہ ہے ہاں جی اور سرخ کپڑا جو اس کے گرد لپٹا ہوئے ہاں جی نہیں ٹھیک ہے ہاں جی اس کو کیا کرنا ہے پھر اس کو بھی اس کے ساتھ جلا دینا ہے ٹھیک ہے آگ میں پھر کہن دیودار کی لکڑی اور زوفہ اور سرخ کپڑا لگا اس کو آگ میں جس میں آگ جلتی ہو ڈال دے تب کہن اپنے کپڑے دور پانی سے گسل کرے ہے اس کے بعد وہ بھی لشکرگاہ کے اندر آئے پھر کہن شام تک نہ پاک رہے گا اور جو اس گائے کو جلائے وہ بھی اپنے کپڑے پانی سے دور پانی سے گسل کرے وہ بھی کیا کرے گا شام تک نہ پاک رہے گا کوئی پاک شخص اس گائے کی راہ کو بٹورے اسے لشکرگاہ کے باہر کسی جگہ پاک جگہ میں دھار دے اور یہ بنیسل کی جماعت کے لیے نپاکی دور کرنے کے پانی کے لیے رکھی رہے کیونکہ یہ خطا کی قربانی ہے یہ کہے خطا کی قربانی ہے اور جو اس گائے کی راہ کو بٹورے وہ بھی اپنے کپڑے دھوئے اور وہ بھی شام تک نہ پاک رہے اور یہ بنیسل کے اور ان پردیسیوں کے لیے جو میں بودھو باش کرتے ہیں ایک دائمی آئین ہے ایک دائمی آئین ہوگا دائمی یعنی ہمیشہ کے لیے آئین ہوگا اس کا ہم عبرانی اور نوباب نکالیں گے تو یہ پیسر جو ابھی ہم نے ریڈنگ کی ہے جنتی کی کتاب میں انیس میں باپ کی پہلی جو دس آیات تھی یہاں پر یہ ہمیں ذکر ملتا ہے سرخ بچیا کا ہانی ہانی اور اگر ہم پچھلا پورا پرانا آہد نامہ دیکھتے ہیں ایون کے جب دوسری مطبع حیکل تمیر ہوئی پہلی مطبع حیکل تمیر ہوئی وہاں پر اس طرح کا کوئی بھی ذکر نہیں ہے لیکن اگر یہ دائمی آئین ہے تو ضروری ہے کہ یہ اس وقت ہوتا ہوگا لیکن ذکر نہیں کیا گیا لیکن ابھی میں نے آپ کو بتایا نا پورل ٹریڈیشن ہے مشنا میں یودیوں کی بڑی مطبع کتاب ہے جس میں اس کا ذکر ہے ذکر ہے کہ خیمہ اعتماد سے لے کر دوسری حیکل بننے تک نو قربانی آ چکی اور اب دسویں کی باری ہے اب کیا دسویں کی باری ہے اور اس کا ذکر ہم ابرانیوں نو باپ اس کی تیرمی آیت میں بھی دیکھتے ہیں قلام مقدس میں سے ہم تلاوت کریں گے ابرانیوں نو باپ اس کی تیرمی آیت کیونکہ جب بکروں اور بیلوں کے خون اور گائے کی راکھ نا پاکوں پر چھڑکے جانے سے ظاہری پاکیزگی حاصل ہوتی ہے تو یہاں پہ بھی ہم آہ ذکر دیکھتے ہیں کہ گائے کی راکھ جب نا پاکوں پر چھڑکی جاتی تھی تو وہ ان کی نا پاکی ختم ہو جاتی تھی تو اس کا ذکر ہم بھی دیکھتے ہیں اور یہ حوالہ ہم آہم پاس بابر کے ساتھ میں حوالہ پڑھیں گے اس کیل کی کتاب اس کا چھتیسمہ باب اور اس کی چوبیسمی آیت کیونکہ میں تم کو ان قوموں میں سے نکال لاؤں گا اور تمام ملکوں میں سے فراہم کروں گا اور تم کو تمہارے وطن میں واپس لاؤں گا یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ میں دس سو قبیلوں کو اور دو قبیلوں دوارہ رہی آ چکے ہیں تو باقی کے جو آہ ادھر ادھر بکھرے ہوئے قبیلے ہیں خدا ان کو بھی واپس لائے گا ان کو بھی کیا کرے گا واپس لائے گا آگے پڑھئے گا تب تم پر صاف پانی چھڑکوں گا ہاں یہ صاف پانی جو ہے نا یہ وہی ہے جو راکھ اس میں ملا کے تو اس کو چھڑکا جائے گا آجی اچھا یہ وہی ہے یہ وہی پانی ہے اور تم پاک صاف ہو گئے اور میں تم کو تمہاری تمام گنگی سے اور تمہارے سب بوتوں سے پاک کروں گا آپ کو پتا ہے کہ یہ بوت پرستی کی وجہ سے ہی یہ باہر نکلے ہیں ہاں نکلے تو خدا کیا کہتا ہے میں کیا کروں گا بوت پرستی سے کیا کروں گا ان کو پاک کروں گا آگے بھی تھوڑا ایک عبالہ پڑھ دیں جی جی ہاں جی اور میں تم کو نیا دل بخشوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا اور تمہارے جسم میں سے سنگین دل کو نکال ڈالوں گا ہاں نی اور گوشتین دل تم کو انایت کروں گا اور میں اپنی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا اور تم سے اپنے آئین کی پیر بھی کرواؤں گا اور تم میرے احکام پر عمل کرو گے اور ان کو بجا لاؤں گے اور ان کو بجا لاؤں گے خدا جو ہے نا یہودیوں کو دوبارہ لائے گا اور ان کی desire بھی ہے یہودی جو ہیں three times a day prayer کرتے ہیں کہ یہ temple دوبارہ بنے may the holy temple be rebuilt speedily and in our days یعنی کہ ہر یہودی یہ جا کے wailing wall پہ دعا کرتا ہے کہ یہ حیکل تمیر ہو اور میرے یام میں تمیر ہو یعنی وہ three times a day prayer کرتے ہیں وہاں پہ جس کی وجہ سے 1948 میں اسرائیلی state کا دوبارہ قائم ہوئی اور 1967 میں ان کو temple کا area ملا 1967 67 6 دن کی جو وار ہوئی تھی اس سے پہلے ان کے پاس نہیں تھا یعنی یہ temple میں 2700 سال تقریبا 2700 سال کے بعد انٹر ہوئے اور اس کا ذکر آپ نے کیا تھا last جو ہمارا پروغرام ہے ناظرین میں آپ کو بتاتا چلے ہوں دانیل نبی کی رویہ کے بارے میں وہاں پر بھی اس چیز کا ذکر تھا آپ ہمارا last episode دیکھ سکتے ہیں وہاں پر ہم نے اس چیز کا بھی ذکر کیا تھا ایسی بائی ساتھ ہاں نہیں تو یہ یہودیوں کی خواہش بھی ہے اور خدا کلام کی روشنی میں ان کو واپس لائے گا اور حیقل تعمیر ہوگی خدا ان کو پا کرے گا اس جگہ کو بھی پا کرے گا اور پھر عبادت کا سلسلہ جاری ہوگا اور پھر مسیح خدا ان کی second جو coming coming ہے اس کا بھی ہمیں ذکر ملتا ہے اگر ہم مطی رسول کا انجیلی بیان نکالیں اس کا چوبیسوں باپ اگر ہم دیکھیں کہ جس طرح پاس جاب تم اس جارنے والی مکروح چیز کو جس کا ذکر دانیل لبی کی کتاب میں کی اگر دیکھو تو پھر اس کا آنا ہوگا اگر مطی چوبیس باپ نکالیں تو یعنی اس پیشنگوئی کے مطابق بھی حیکل کا تعمیر ہونا بہت ضروری ہے مطی چوبیس باپ اس کی پندرمی آیت اگر پڑے میرے ساتھ مل کر پس جب تم اس جارنے والی مکروح چیز کو جس کا ذکر دانیل لبی کی معرفت ہوا مقدس مقام میں کھڑا ہوا دیکھو پڑنے والا سمجھ lے پڑنے والا سمجھ lے تو ہمیں مکاشوا کی کتاب میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے کہ حیکل کی تعمیر ہوگی کیا ہوگا حیکل کی تعمیر اور یہ ضرور ہوگی ہاں یہ ضرور تعمیر ہوگی چاہے جو کچھ مرضی ہو جائے جو کچھ مرضی یہ تعمیر ہونا ہی ہے کیونکہ قلامِ مقدس میں اس کا ذکر ہے اس میں ذکر ہے اور جب کلام مقدس میں ہمیں اس کا ذکر مقاشفہ کتاب ملتا ہے تو پھر اس کا تعمیر ہونا بے حد ضروری ہے اور جب یہ تعمیر ہوگی تو پھر وہاں پہ قربانیاں کا سلسلہ جو جاری ہو جائے گا پھر سور کی قربانی وہاں بچڑائی جائے گی پھر مسیح خدا انکانہ ہوگا یہ کون سا باب ہے اگر ہم نکالے مقاشفہ گیرم و ابباب جی اس میں لکھے ہے اور مجھے اسا کی ماند ایک ناپنے کی لکڑی دی گئی اور اس کی آیت کیا ہے پہلی آیت پہلی آیت یاروہ باب اور اس کی پہلی آیت اور مجھے اسا کی ماند ایک ناپنے کی لکڑی دی گئی اور کسی نے کہا کہ اٹھ کر خدا کے مقتص اور قربانگاہ اور اس میں کے عبادت کرنے والوں کو ناپ اور اس سہن کو جو مقدس کے باہر ہے خارج کر دے اور اسے نا ناپ کیونکہ وہ غیر قوموں کو دے دیا گیا ہے وہ غیر قوموں کو وہ مقدس شہر کو بیالیس مہینے تک پامال کرے گا بیالیس مہینے تک اچھا وہ جو ایک جو سہن جسے غیر قوموں کا سہن آتا ہے آتا ہے وہ غیر قوموں کے لئے اور یہ آپ جس طرح سے ہم شروع سے جانتے ہیں جب حیکل کی تمیر ہوئی ناظرین تو جب سلیمان بادشاہ نے حیکل کو تمیر کیا تو وہاں پر آپ دیکھیں بائبل مقدس کے آخری پیجز میں پورا ایک نقشہ آپ کو ملے گا حیکل کا جس میں بڑا پاک ترین مقام پاک مکان اور سہن اور جہاں پر جو قربانیے گزرانی جاتی تھی اس کے بارے میں بڑا تفصیل کے ساتھ بڑا خوبصورتی کے ساتھ تصویروں کے ساتھ واضح کیا گیا ہے اور وہیں پر ایک حصہ ہے جو غیر قوموں کا حیاتہ ہے وہاں پر لکھا ہوا ہے اور جس طرح سے ابھی ہے پائش صاحب نے ہمیں بتایا ہے بائبل مقدس میں سے ہم نے پڑھا ہے مقاشفہ کی کتاب میں کہ وہ جو غیر قوموں کا آہاتہ ہے وہ غیر قوموں کو دے دیا گیا یہ وجہ کیا ہے اس کی کہ خداوند کے خیمہ میں ہر کوئی آئے گا ساریاں قوموں جک جک جاوند ڈر رکھن گیا اسے دا کہوں جو راج یہ ہوا دا ہے حاکم ہے وہ قوم آدھا ساریاں قوم آدھا یہ سمسیس سب قوموں کے لیے ہے تو اب ہم تھوڑا سا ذکر یہ کرتے ہیں کہ سرخ بچیا اور خداوند یہ سمسی یہ سمسی نے بھی خیمہ سے باہر جو ہے گلگوتہ کے مقام پر آپ نہیں جان دی اور سرخ بچیا جو ہے اس کو بھی خیمہ کے باہر جو ہے اس کو زبا کیا جاتا ہے یہ سمسی کے خون سے بھی کے چڑکے جانے سے نپاکی دور ہوتی ہے ریڈیفر کے چڑکے خون سے بھی نپاکی دور ہوتی ہے تو یہ سمسی کا خون ہمیشہ کے لیے کیا کرتا ہے نپاکی کو دور کر دیتا ہے لیکن جو سرخ بچیا ہے آب تک دسویں بچیا قربان ہونے والی ہے تو یہ سمسی کا خون جو ہمیشہ کے لیے پاک کرتا ہے یہ سپرمیسی ہے اب ہمیں بکروں بچروں بیلوں بچروں کی قربانی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ خدا ہونے جو سمسی نے ہمارے لیے قربانی اپنی دی آپی جان کا نظرانہ دیا تاکہ ہم شفا پائیں اور ہم عبدی اور عزلی مقامنوں کا حصہ بن سکے اس قربانی کے وسیلہ ابھی میں نے آپ کو پانچ قسم کی قربانیوں کے بارے میں بتایا تھا ایک قربانی ہم چھوڑ چکے تھے بیچ میں کیا تھی برنٹ آفرنگ برنٹ آفرنگ یہ سمسی نے آپ نے آپ کو جلا دیا پورے کا پورا ہماری خاطر پھر ہے سن آفرنگ وہ ہمارے لیے گناہ بن گیا گناہ بن گیا سنیز ٹریسپوسیز اور اس نے ہماری سب گناہوں وشیدہ گناہوں کو معاف کر دیا کرمزی عربانی گناہوں کو معاف کر دیا اور پھر ہے گلٹ آفرنگ گلٹ ہوتا ہے گناہ کا اثر دماغ سے جاتا نہیں ہے جیسے پشتاوہ کہتے ہیں وہ چلتا رہتا ہے وہ شکل آتی ہے اگر زناگاری کی زنگی یہ بار بار وہ فلم چلتی رہتی ہے خویسی مسیح کے خون نے اس کے گناہ کے اثر کو بھی ختم کر دیا گناہ کو بھی ختم کر دیا گناہ کے اثر کو بھی ختم کر دیا اور پھر کیا جاتا ہے چوتھے نمبر پر پی سافرنگ ہماری باپ کے ساتھ صلاح کر آ دیا یہ بیلوں بکروں اور بچڑوں کے خون کے وسیلہ سے نہیں ہوئی بلکہ برہ کے بے عیب اور بیش قیمتی خون کے وسیلہ سے ہماری عبدی خلاصی ہوئے اور پھر ہے گرین آفرنگ گرین آفرنگ میں عام طور پر میدہ اور شہد یہ دو کمپوننٹس آس میں یہ خوراک کو ذار کرتے ہیں نظر کی قربانی جیسے ہاں ہاں نہیں تو اس میں یہ سمسی نے کیا کہا زندگی کی روٹی میرا خون فل حقیقت پینے کی چیز اور میرا گوشت فل حقیقت کیا ہے کھانے کی چیز تو یہ سمسی کا خون جو نے سپر میسی ظاہر کرتا ہے کیسے ظاہر کرتا ہے پانچوں قربانیاں بھی یہ سمسی کو رپیزنٹ کرتی ہیں چھٹی قربانی بھی یہ سمسی سے یہ سمسی کی قربانی اس سے بھی افضل ہے پانچوں سے بھی افضل ہے چھٹی سے بھی افضل ہے حلیلویہ 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 ایک حوالہ نکالتے ہیں کہ کس طرح سے یہ سمسی کی قربانی جو ہے وہ دوسرا کرنٹیوں پانچ باب اس کی اکیس میں ہے دوسرا کرنٹیوں اور جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے باستے گناہ ٹھہرائے گناہ ٹھہرائے تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راستبادی ہو جائیں پریس اس میں ہو کر خدا کی راستبادی ہو جائیں یہ سمسی کے خون کے وسیلہ سے کیا ہیں راستباد ہم یہ سمسی کے خون کے وسیلہ سے کیا ہیں بھائی راستباد 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 وہ شخص ہوتا ہے جس نے گناہ نہیں کیا ہوتا ہے نہیں تو جب یہ سمسی کے خون میں ہم قبر ہو جاتے ہیں تو پھر ایسا لاتا ہے جیسا ہم نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے تیروں باپ اس کی بارویں آیت میں عبرانیوں نکال لیے اسی لئے یسو نے بھی امت کو خود اپنے خون سے پاک کرنے کے لیے دروازہ کے باہر دکھ اٹھایا ہے جس طرح سرک بچی ہے کو دروازہ کے باہر اسی لئے یسو نے بھی امت کو خود اپنے خون سے پاک کرنے کے لیے دروازہ کے باہر دکھ اٹھایا ہم دسویں آج سے ایک ایک شروع کریں ہماری ایک ایسی قربان کا ہے جس میں اسی خیمہ کی خدمت کرنے والوں کو کھانے کا اختیار نہیں نہیں کیونکہ جن جانوروں کا خون سردار کا ہیں پاک مکان میں گناہ کے کفارہ کے باہر سے لے جاتا ہے ان کے جسم خیمہ گاہ کے باہر جلائے جاتے ہیں ایسی ہے اسی لئے یسو نے بھی اسی لئے یسو نے بھی امت کو خود اپنے خون سے پاک کرنے کے لیے دروازہ کے باہر دکھ اٹھایا ہالیلویہ ہالیلویہ پریس اللہ جنازین آپ نے بہت کلیریٹی کے ساتھ ان چیزوں کو دیکھا کہ کلامِ مقدس کے مطابق جو آج ہم نے سیکھا ہے سرخ بچیا کے بارے میں کہ کس طرح سے قربانگاہ کے باہر مطلب حیکل سے باہر ہی اسے جلا دیا جاتا ہے اسے ایک قسم کا بسم کر دیا جاتا ہے اور اس کے خون کو لے کر اور اس کے بعد اس کی راکھ کو پانی میں ملا کر امت کے اوپر چھڑ گا جاتا ہے تاکہ وہ پاک صاف ہو جائے اور یہاں پر ہم عبرانیوں کے خط میں بھی ایسے ہی دیکھتے ہیں کہ خداونی یہ سمسی کو بھی حیکل سے باہر خیمہ گاہ سے باہر دور ایک مقام پر ان کو سلیپ دی جاتی ہے گلگتہ کے مقام پر گلگتہ کے مقام پر اور وحیوں پر یہ بڑا کلیریٹی کے ساتھ دکھا ہوا ہے کہ امت کے واسطے تاکہ امت کے جتنے بھی کوئی گناہ ہیں جو ان سے سرزد ہوئے ہیں خداون کے یہ سمسی کے قربان ہونے سے وہ سب جب اس پر ایمان لاتے ہیں اس کے پاس آتے ہیں تو وہ اپنے گناہوں سے دھل جاتے ہیں ان کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں اور وہ راست باز ہو جاتے ہیں یہاں پر جیزس کرائیس کو جس مقام پر اس مسلوب کیا گیا گلگتہ کا مقام اسے کھوپڑی کی جگہ کہتے ہیں اسے اس لیے کہتے ہیں کھوپڑی کی جگہ کیونکہ جاتی جولیت کی کھوپڑی اسی جگہ پر دفن کی گئی تھی تو اس ورحہ سے خداونی اس سمسی نے ابلیس کی کھوپڑی کو کیا کر دیا اس کا برملا تماشا بنا دیا اللہ لیہ